وہیں دوسری ضرب صفحہ کے ساتھ کانگریس کے ایم ایل سی دیپک سنگھ نے بکل نباو کی دیئے کے باہران کی کڑی مندہ کی اور بکل نباو کو مانسے کر روکی بتایا اور علاج کی صلحہ تھی ہنوان جی مسلمان تھے ان کے ہی مکہ منتری بتا رہا تھے کہ وہ ابھی دلیت تھا وہ مسلمان بتا رہے ہیں اس کا اپرک ناموں سے دے رہے ہیں کس نگر سے سے کانگریس ریکھتی ہے بھارتی جنگتہ پارٹی نے دیش میں پردیش میں کانٹو کیا نہیں سیکنن کانگریس پارٹی نے اپر پردیش میں اچھے سفتار دنائے ہیں مجھے لگتا ہے ایسے مانسے کر روگیوں کو بیان سے ہونا علاج کی ضرورت ہے ان کے مکہ منتری کو یہ اور بٹاتے ہیں جلیت سے ابھی حال میں آج ایمی کیمہ منتری جاتا ہے اگر جات تھے ان کے بدھائے کہتے ہیں وہ مسلمان تھے تو بھارتی جنگتہ پارٹی کی آپس میں ہی تین ہی ہے کون کیا بولے میں اس لیے کہتا ہوں ان کو دیوالیا تین ہے اور دیوالیا آدمی سرین ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے انہیں اینار کی ضرورت ہے حنمان جی صرف بھگوان تھے اور بھگوان کو جاتی نہیں ہوتی ہمارے بھرموں میں کہا درہا ہے جات نہ پوچھئے سادھو کی جب سادھو کی جات پوچھنے کی اہمیتی نہیں ہے تو کسی بھی بھرکٹی کو کسی بھگوان کی جات بنانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے انہوں نے جو گلتی ستجھے میں کی تھی اس کے پرڑان دیکھے ہیں مجھے لگتا ہے جاپر کا ایک پشنگ یاد ہے حنمان جی نے کسی کا آئینکارت ہوا تھا حنمان جی کو جات جو اس نے بتائی ان کا آئینکار ستجھے میں کلتا ہے اب جو نے بھرمان جی کی جاتی بتا رہے ہیں ادھرم بتا رہے ہیں مجھے لگتا ہے بھارتی جنگتا پارٹی کی مجھے بھارتی کی مجھے بھارتی کی مجھے بھارتی کی ہوگی بھارتی جنگتا پارٹی کی ہر بیان پہ ہر کرپٹ پہ سرپ اور سرپ بھواب ہوتا ہے بھواب کے علاوہ ان کا کسی چیز سے کوئی ناتا نہیں ہے نہ بکاس سے نہ روجگار سے نہ کسان سے ان کا ناتا کسی چیز سے ہے صرف اور سرپ بھواب سے جنگتا پہ نکلی تھی یہ تھے دیپر سنگھ جنہوں نے کہا ہے کہ بھاچپا کا جو بیان ہے وہ کیول بیوادیت ہے کیوں لوگوں وہ وہاں پر انسا خیلانا چاہتے ہیں اور نہ بکاس کے مجھے پہ بات کرتے ہیں کہ ایسے بیان ایسے بات کرتے ہیں جس سے پردیش میں کارنویشتہ خراب ہو جنگتا پہ سنگھ آشیز کا شیف کے ساتھ ناکل شدی کی سرائے ستھ لکھنا